سو فرنس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یونائٹر نیشن کے ایک پرمک عام جرنل اسیمبلی کے بارے میں جرنل اسیمبلی کیا ہوتی ہے اس کی کمپوزیشن کیسے ہوتی ہے اڈمیشن اینڈ سسپینشن آف میمبر کیسے ہوتے ہیں فنکشن اینڈ پاور آف جرنل اسیمبلی کیا ہیں اور جرنل اسیمبلی اپنے ڈسیجن کیسے لیتی ہے بات کریں گے جرنل اسیمبلی کی کمپوزیشن کے بارے میں جرنل اسیمبلی یونائٹن نیشن کے پرمک انگوں میں سے ایک ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر نیو یاک میں ہے یو این چارٹر کے چیپٹر تھری آرٹیکل سیون میں جرنل اسیمبلی کا پرابدان ہے اور چیپٹر فور جرنل اسیمبلی کی سرچنا پردان کرتا ہے آرٹیکل نائن میں کہا گیا ہے کہ جرنل اسیمبلی یونائٹن نیشن کے سبی میمبر شامل ہوں گے پرانتو پرتیک میمبر کے پاس جرنل اسیمبلی میں پانچ سے ادھیک ریپرزنٹیٹیو نہیں ہوں گے آگے جرنل اسیمبلی کے رول میں کہا گیا ہے کہ پرتیک میمبر اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ پانچ ڈیپیوٹی یا الڈرنیٹ ریپرزنٹیٹیو بھی سکتا ہے اور انہیں ایکسپرڈ اڈوائزر بھی ڈیلیگیشن میں شامل ہو سکتے ہیں یہ ریپرزنٹیٹیو اپنی سرکار کے نردیشوں کو انصار کارے کریں گے اور اس کے لیے وہ اپنی سرکار کی اور سیدھے ہی جمعیدار ہوں گے جرنل اسیمبلی کے اپ انگوں کو شرینیوں میں بھی باجت کیا گیا ہے جیسے بورڈز، کمیشن، کمیٹیز، کاؤنسل اور پینلز، ورکنگ گروپس اور اڈرز اب بات کریں گے پریزیڈنٹ کے بارے میں جرنل اسیمبلی کا ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے جسے اسیمبلی کا سیشن شروع ہونے سے پہلے بارہ مہینے کے لیے چنا جاتا ہے ورطمان سمیہ میں تیزانی محمد باندے چوہتر میں سیشن کے پریزیڈنٹ ہے وہ نائزیرین ڈیپلومیٹ، اکیڈمیک اور پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں وہ سترہ ستمبر 2019 سے پریزیڈنٹ ہیں اب بات کریں گے وائس پریزیڈنٹ اینڈ چیئرمن آف سٹینڈنگ کمیٹی کے بارے میں جرنل اسیمبلی اپنے سیشن کی شروعات میں 21 وائس پریزیڈنٹ اور 6 سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمن کا چناب بھی کرتی ہے اب بات کریں گے کمیٹی سسٹم کے بارے میں جرنل اسیمبلی کا کام 6 کمیٹی کے بیچ میں بانٹا گیا ہے پرتیک میمبر کو کمیٹی میں ریپرزینٹیشن دی گئی ہے جرنل کمیٹی کے 6 پرمک کمیٹی ہیں پہلی کمیٹی ڈس آرمنٹ اینڈ انٹرنیشنل سکیوٹی یہ کمیٹی نساشتری کرن کی ویشوک چنوٹیوں اور خطروں سے نپٹتی ہے جو انتراشتری سمدھائے کو پرباویت کرتی ہیں اور یہ کمیٹی انتراشتری سرکشہ ویبستہ میں چنوٹیوں کے سمدھان کا پریاس بھی کرتی ہے سیکنڈ کمیٹی ہے ایکنومک اینڈ فنائنشل کمیٹی یہ کمیٹی آرثی کے وکاس اور وکاس سے سبندت مددوں سے ڈیل کرتی ہے سچ از ایک مائکرو ایکنومک پالسی فنائنسنگ فور ڈیویلپمنٹ سسٹینیوال ڈیویلپمنٹ ہیومن سیٹلمنٹ جیسے مدد ایک کمیٹی دوارہ دیکھے جاتے ہیں اور تیسری کمیٹی ہے سوشل ہیومنٹیرین اینڈ کلچرل ایشو جرنل اسیمبلی تیسری کمیٹی کے ایجنڈا کو ایلوکیٹ کرتی ہے جس میں سماجک ہیومنٹیرین افیر اور مانو ادھکاروں جیسے مدد سبندت ہیں جو پوری دنیا کی لوگوں کو پرفاویت کرتے ہیں فورتھ کمیٹی سپیشل پولیٹیکل لینڈ ڈی کلونائزنگ یہ کمیٹی بہت سے مددوں کو کور کرتی ہے جو کی گیر سویہ ساشیت دیشوں میں رہنے والے لوگوں سے سبندت ہیں یونائٹن نیشن کی اتپتی کے سمیں ساس سو پچاس ملین لوگ اسی سے ادھک اپنویشوں میں رہتے تھے اور ورتمان میں ستارہ اپنویشوں میں دو ملین لوگ رہتے ہیں یہ پروسیس ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہے اس لیے یہ کمیٹی لگاتا ریفرٹس کر رہی ہے ففت کمیٹی ایڈمیسٹیٹیو اینڈ بجٹری کمیٹی اس کمیٹی کے پاس پرساشنک اور بجٹری معاملوں کی جمعہ داریاں ہیں ففت کمیٹی سکیوٹی کاؤنسل دوارہ کیے گئے شانتی مشن کے فنان سبندت معاملوں کو بھی دیکھتی ہے سکھت کمیٹی لیگل یہ کمیٹی مکھے روپ سے جرنل اسیمبلی میں اٹھائے گئے لیگل کوسچن پر بیچار کرتی ہے جرنل اسیمبلی کا سیشن ہر سال سپٹیمبر کے تھرڈ ویک سے سٹارٹ ہوتا ہے یون اسیمبلی کے پریزیڈنٹ نے اس بار رکمنڈ کیا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے اس سال سپٹیمبر میں سٹارٹ ہونے والے سیشن میں ورلڈ لیڈر پری رکارڈڈ ویڈیو سے ہی سیشن کو اڈریس کریں گے جرنل کمیٹی کی رکمنڈیشن کے ادھار پر جرنل اسیمبلی سیشن کی شروعات کے سمیں ہی اس کی کلوزنگ ڈیٹ بھی فکس کر لیتی ہے جرنل اسیمبلی سپیشل سیشن بھی بلا سکتی ہے اگر سکیورٹی کاؤنسل یا میجورٹی میمبر آف یو این ریکویسٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ سپیشل ایمرجنسی سیشن بھی بلایا جا سکتا ہے اگر ساتھ سکیورٹی کاؤنسل کے میمبر یا میجورٹی آف میمبر یو این ریکویسٹ کرتے ہیں نئے میمبر کو سکیورٹی کاؤنسل کی رکمنڈیشن پر میمبرشپ مل دی ہے پر کبھی بینا رکمنڈیشن کے بھی میمبر کو لیا جاتا ہے پرانتو سبھی میمبر کو جرنل اسیمبلی میں ووٹ پرابط کرنا ہوتا ہے اڈمیشن کے سمیں یہ دیکھا جاتا ہے کیا ایپلیکینٹ سٹیٹ پیس لبنگ سٹیٹ ہے اور کیا ویلنگ ہے جو ابلیگیشن چارٹر میں دیئے گئے اس کو ماننے کے لیے اور یہ دیسیجن تو تھرڈ میجورٹی میمبر دوارا لیا جاتا ہے اگر کوئی میمبر سٹیٹ لگاتار چارٹر کے پرینسیپل کی وائلیشن کرتی ہے تو اس کی میمبرشپ کو سسپینڈ بھی کیا جاتا ہے جرنل اسیمبلی کسی بھی مدے کو ڈسکس کر سکتی ہے جو چارٹر میں ہیں اور جو مدے یون کے کسی بھی انگسے سے بندیت ہیں جرنل اسیمبلی کسی بھی مدے کو ڈسکس کر سکتی ہے جو انتراشتری شامتی اور سرکشہ بنائے رکھنے کے لیے کسی بھی میمبر یا گیر میمبری یا پھر سکیورٹی کانسل کی طرف سے نوٹس میں لائے گیا ہے جرنل اسیمبلی کسی بھی ایسی پرستیتی کو سکیورٹی کانسل کے دھیان میں لا سکتی ہے جس سے انتراشتری شانتی اور سرکشہ کو خطرہ ہے جرنل اسیمبلی راجنیتک شیطر میں انتراشتری شانتی اور سیوک کو بڑھاوا دینے کے لیے انتراشتری قانون کے پرگتیشیل وقاس کو پرساہیت کرنے کے ادھے سے ادھیان کرے گی اور ریکمینڈیشن کرے گی جرنل اسیمبلی اس ادھے سے ادھیان کرے گی اور ریکمینڈ کرے گی جس میں لنگ بھاشا اور دھرم کے روح میں بھید کیے بینا سبھی کے لیے مانو ادھکار اور مولک استنترتہ کی پرابتی میں سہیتہ ملے جرنل اسیمبلی سیکیورٹی کاؤنسل سے اینوال رپورٹ پرابت کرے گی اور اس پہ وچار کرے گی جرنل اسیمبلی سنیوک تراشت کے انعے انگوں سے رپورٹ پرابت کرے گی اور اس پہ وچار کرے گی جرنل اسیمبلی سنگٹن کے بجٹ پر وچار اور اسے اپروف کرے گی اب بات کریں گے ووٹنگ کے بے بارے میں جرنل اسیمبلی کے ہر ایک صدسے کے پاس ایک ووٹ ہوتا ہے ہر ایک مہتمپورن ڈسیجن دو تہائی میمبر دوارہ لیا جاتا ہے سو فرنڈز تھانکیو فور وچنگ دس ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس اسے لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور مور ویڈیو نوٹیفکیشن کے لیے بیل کے آئیکن کو پریس جرور کریں تھانکیو